جے سری رام، جے باغش شردہام، جے جے حنوان اسکرین پر جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ لہسن کے نام سے جانا جاتا ہے سب ہی مئلہیں لہسن کا استعمال شرور کری ہوں گے لیکن لہسن کا ابھی تک کن کو یہ اپائے نہیں پتہ ہوگا دیکھیں لہسن کا پریوک کھانے کا شواد اور محق بڑھانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے اور چھوٹی موٹی صحت سمشیاؤں کے لیے بھی کافی کاراگار مانا جاتا ہے لیکن اگر آپ نے شاید کبھی نہیں سنوا کہ لہسن کی یہ جو چھوٹی سی قلبیاں ہوتی ہے آپ کی دھن سمنتی سمشیاؤں کو دور بھی کر سکتا ہے کہنے کا مطلب ہے آپ کو امیر بھی بنا سکتا ہے کئی لوگوں کے ساتھ یہ سمشیہ ہوتی ہے کہ محنت کرنے کے بعد بھی ان کو سپلتا ہاتھ نہیں ملتا ہے ساتھ ہی ساتھ ان کو دھن نہیں ملتا ہے جو ملنا چاہیے وہ آپ کو نہیں ملتا ہے لیکن لہسن آپ کی ان سمشیاؤں کا حل نکال دے گا اگر آپ اس اپائے کو دھیان سر سمجھ کر کے کریں گے تو جہاں بھلے ہی آپ کو حیرانی ہو رہی ہوگی لیکن میں آپ کو جو بھی اپائے لہسن کا بتا ہوں اگر آپ ان اپائے کو اجمائیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گے کہ چھوٹی سی لہسن کی قلی آپ کی دھن کی سمشیاؤں کو سمابت کر دے گی تو چلیے ہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں سبی اپائے اس سے پہلے اگر آپ لوگ باگے شردھام سرکار کا آزیبار پراب کرنا چاہتی ہو تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے وارٹسپ گروپ میں اس ویڈیو کو سیئر کر دینا یہاں پر میں آپ کو بہلا اپائے بتا رہا ہوں بہلا اپائے آپ کو کیوں کرنا چاہیے اگر آپ کے گھر میں دھن کی قمی ہے تو آپ کو اس اپائے کو حوشیہ کرنا چاہیے اگر آپ اس اپائے کو دیکھ کر سمجھ کر کے کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ لاب ہونے والا ہے تو کیسے اپائے کرنا ہے چلی آپ کو بتاتے ہیں دیکھئے اس اپائے کو آپ کو سنی وار کے دن کرنا ہے کون سے دن سنی وار کے دن کرنا ہے اپنے برس میں لہسن کی ایک گلی رکھنا ہے دیانا جب بھی آپ اپنے برس میں لہسن کی ایک گلی رکھیں گے تو کوئی بھی آپ سے پھٹکا نہ کرے یعنی کہ کوئی بھی آپ سے پوچھے نہ اس گلی کو چاہیے ہوں تو ہر سنیوار کے دن آپ کو بدلنا میں چاہیے جیسے کہ آج سنیوار کو آپ رکھ رہے ہو تو اگلے سنیوار کو وہ آپ کو اس لحسن کو ہٹا کر کہ ایک نئی لحسن کلی کو آپ کو رکھ دینا ہے جو لحسن کو آپ ہٹاؤ گے اس سے آپ سوچھ جگہ سن یہاں پر ساپ جگہ ہوگا آپ کو وہیں پر اس لحسن کو رکھ دینا ہے ایسا کرنے سے آپ کو کبھی بھی دھنگی کمی نہیں ہوگی تو آپ ایک بار اس اپائے کو اوشش کریے گا اب چلئے میں آپ کو اگلہ اپائے بتاتا ہوں اگلہ اپائے آپ کو کیوں کرنا چاہیے اگر آپ کو دھن سے زیادہ تنگی ہے آپ کے گھر میں دھن بیٹی نہیں ہوگی آپ بہت زیادہ پرشان ہیں آرتھک استطری آپ کی بہت زیادہ خراب ہو چکے تو آپ یہ بار اس اپائے کو کریے گا اگر آپ اس اپائے کو دھیان سے سمجھ کر کے کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ لاب مونے والا ہے تو چلئے میں آپ کو بتاتا ہوں آخیر آپ اس اپائے کو کیسے کریں گے دیکھئے دھان کی جیدہ تنگی ہے تو آپ کو لحسن کی دو کلی لینی ہے کتنی کلی لینی ہے دو کلیا لینی ہے اس کے بعد آپ کو ایک لال رنگ کے کپڑا لینا ہے تو آپ ایک لال رنگ کے کپڑے جو لیں گے اس میں آپ کو دور جو آپ نے لحسن کی کلی لیتی اسی لال رنگ کے کپڑے میں باندھ کر کے ایک چھوٹا سا آپ کو پوٹلی بنا لینا ہے کیا بنانا ہے آپ کو ایک چھوٹا سا پوٹلی بنا لینا ہے اور اس پوٹلی کو آپ کو جمین کی نیچے دبا دینا ہے کہاں پر جمانہ ہے جمین کے نیچے آپ کو دبا دینا ہے اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کے گھر میں دھن جبرجست بھیدی ہوگی یعنی دھن کی آگمن جو آپ کے گھر میں نہیں ہو رہی تھی اب آپ کے گھر میں دھن کی آگمن ہوگی ماتر لچمی کا آگمن ہوگا اور تنگی جو ہوگی دھن سے سنبھن دی تو تنگی دور ہو جائے گی اتنا پیسہ آنا شروع ہو جائے گا پیسہ آپ سنبھال نہیں پاؤ گے تو آپ ایک بار اس اوپائے کو عوض سے کریے گا اب چلی میں آپ کو اگلا اوپائے بتاتا ہوں اگلا اوپائے آپ کو کیسے کرنا ہے دھیان سے سمجھے گا اس کی بات اب اس اوپائے کو کریے گا اگر آپ دھیان سے سمجھ کر کے اس اوپائے کو کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ لاب ہونے والا ہے دیکھئے اس اوپائے کو کیوں کرنا چاہئے دیکھئے اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ٹکرا ہے دھن نہیں ٹکرا ہے تو آپ کو یہ گباری سپائے کو حوش کرنا چاہئے کئی بار ایسا ہوتا ہے آپ کوئی دکان کھولے ہو کوئی بزنس کر رہے ہو آپ کتنا بھی پیسہ کما لے رہے ہیں پیسہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ٹیٹا ہے تو آپ یہ گباری سپائے کو اگر کرو گے تو آپ کے گھر میں پیسہ ٹکنا سرو جائے گا پیسہ جو بیجل کا خرچ ہوتا ہے وہ پیسہ خرچ ہونا بند ہو جائے گا تو کیسے اپائے کرنا چلیے آپ کو بتاتے ہیں سوچ سمجھ کر کے ہی سپائے کو کریے گا تاکہ آپ کو بہت زیادہ لاب ہو دیگے یا بھی آپ کے پاس بھی پیسہ نہیں ٹکرا ہے اور جلدی جلدی پیسہ خرچ ہو جاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے تو اپنے گھر کی دکان پر گھر پر یا دکان میں جو بھی تیجوری رکھی ہے جہاں پر بھی آپ پیسہ رکھتے ہیں اس میں آپ ایک لہشن کو ایک کپڑے میں لپیڑ کر کے رکھ دیں گے آپ کو ایک کپڑا لینا ہے اس کپڑے میں آپ کو لہشن کی ایک کلی لینا ہے اسے آپ کو لپیٹنا ہے لپیٹ کر کے آپ اسے دیجوری میں رکھ دیں گے جب آپ کے جوری میں اس لہشن کو رکھیں گے اس سے دھن جو ٹکیا رہے گا جو دھن آپ کے پاس ٹکٹا نہیں تھا وہ دھن آپ کے پاس ہمیں سا ٹکا رہے گا جو ادھر ادھر بے پیجول کے پیسے خرچ ہوتے تھے وہ پیسہ بھی خرچ ہونا بند ہو جائے گا تو آپ ایک باری شبائی کو اوشیہ کریے گا اب چلی میں آپ کو اگلا اوپائے بتاتا ہوں اگلا اوپائے آپ کو کیسے کرنا ہے دھیان سے سمجھے گا اس کے بعد آپ اس اوپائے کو کریے گا اگر آپ دھیان سے سمجھ کر کے اس اوپائے کو کریں گے تو آپ کو بہت جیدہ لاب ہونے گا ہے دیکھئے اگر آپ کو بیپار ہے آپ بیپاری ہے اگر آپ کی بیجنس کر رہے ہیں آپ کو لگاتار گھاٹا ہو رہا ہے آپ کو پروپیٹ ہوئی نہیں رہا ہے تو آپ ایک باری شبائی کو کرنیے گا دیکھیں کیسے کرنا ہے سمجھئے اس کے بعد کرنیے بیپار میں اگر لگاتار گھاٹا ہو رہا ہے تو لحسن کی پان سے ساتھ کلی لینا ہے کتنی لینا ہے لحسن کی کلی پان سے ساتھ آپ کو لحسن کی کلی لینا ہے اور اسے آپ کو یہ کپڑے میں باد لینا ہے دہرہنا آپ کو یہ کپڑے میں باد لینا ہے اور اپنے دکھان پر یا پھر آفیس میں یا آپ کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں جو مکھ کے دروازہ ہوگا جہاں سے آپ اپنے بیکٹری میں اپنے اوپیس میں اپنے دکھان میں پرویس کرتے ہیں اسی مکھ کے دروازے پر آپ کو ٹانگ دینا ہے اگر آپ اس لحسن کی کلی کو باد کر کے ٹانگ دیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو آپ کو بیپار میں لگاتار گھاٹا ہو رہا تھا اب وہ گھاٹا بند ہو جائے گا اور آپ کو نام پر پائدہ دیکھنا شروع ہو جائے گا تو آپ ایک باریس اوپائے کو اوشش کریں گا ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں پورے چار اوپائے بتائے ہیں سب ہی اوپائے بہت ہی کاراگار ثابت ہوں گے اگر آپ سچے منصرطہ بھاؤ سے ان اوپائے کو کریں گے تو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ویڈیو کو آپ لائک کر کے بتائیے گا چینل کو آپ سبسکرائب کریے اس ویڈیو کو آپ نے وارسپ گروہ کو شیئر کریے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جی سری رام جی باگ شوردہام جی جی حکمان